مکرم زی قدر حضرات و خواتین ربیہ ثانی کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کا ایک نام اللہ السمد اس کا ایک وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کروڑ پتی بن جائیں گے اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ میرے اللہ کے 99 نام ہیں جو بندہ جس نام کو لے کر اللہ کو پکارتا ہے میرا رب عرش والا اس بندے کی اپنی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کی حاجت کو بھی جانتے ہوئے اس کی حاجت کو بھی پورا کر دیتا ہے تو ناظرین میرے اللہ کے بڑے مقدس نام ہیں قرآن کے اندر بھی موجود ہیں میرے نبی نے بھی بیان فرمائے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر کس مقام پر اللہ کے نام ہیں اللہ بلا شبہ براہی لہجت اللہ نے قرآن کے اندر ناموں کو بتایا ہے اور یہ کتاب عرش برین سے آئی اور محمد مصطفیٰ پر نادل ہوئی ایک تو صورت حشر کے اندر پانچمہ رکوع ہے اس کے اندر بھی ہے میں آپ کو تھوڑے سے پڑھ کر سناتا ہوں سمجھ آ جائے گی آئے ہیں نا نام ہو اللہ اللہ لزی لائلہ اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون ہو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسناء یسبح لہو ما فی السماوات والعرض سبحان ربک رب العزت اما یسفون دیکھ لو ناظرین قرآن کے اندر بھی میرے اللہ کے نام اس کے اندر بے شمار نام میں نے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں لیکن اقتصار کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ مہینہ انتہائی مقدس ہے عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے ربی کہتے ہیں موسمِ بہار کو اور ثانی کہتے ہیں دوسری بہار تو اس کو ربی الثانی بھی کہا جاتا ہے ربی الآثر بھی کہا جاتا ہے تو اس لیے ربی الثانی کا مہینہ ربی الآخر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کا ایک نام ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے کتنا بے نیاز ہے ہم تصور نہیں کر سکتے ہم اتنا سوچ بھی نہیں سکتے جتنا وہ بے نیاز ہے ایک آدمی رات کو دنیا کا خدا دنیا سے پیار کرنے والا اللہ کو بھولا ہوا ایک اپنے خدا کو سنم بت کو پوجہ کرنے والا اس کو رات کو کھڑا ہو کر کہتا ہے یا سنم یا سنم یا سنم عبادت کر رہا تھا اپنے ذہن کے مطابق اپنے خدا کو پکار رہا تھا تو تھوڑی سی نین کا گلبہ ہوا تو موں سے لفظ نکل پڑا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سمد ابھی سمد کا موں بھول کر اس کے موں سے لگلائی اللہ نے آسمانوں سے اتر مرکبہ جی سے جواب دیا جی یہ میرا بندہ خودی بسوئین امرو تو پرشتے آ کر عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ کو تو اس نے نہیں پکارا وہ تو اپنے سنم کو پکارا تھا اس نے تو بھول کر اس نے تو نین کا غلبہ ہوا اس کی وجہ سے آپ کا نام موں سے نکل گیا اس کے تو میرے اللہ نے فرمایا کہ اے پرشتو تم نہیں جانتے وہ جس خدا کو پکار رہا تھا ساری زندگی اس کو پکارتا رہے اس کا جواب اس کو نہیں ملے گا تو مجھے کوئی بھول کر بھی پکارے تو میں اس بندے کی آواز سنتا ہوں اور سبتر مرتبہ جی 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 کر کے جواب دیتا ہے ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے ایک دو دفعہ تین دفعہ پاندفعہ آ کر پھر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے چھوڑتا بھی ہے کہ نہیں چھوڑتا انتہا ہوتی ہے ہر کام کی ابتداء بھی ہوتی ہے انتہا بھی ہوتی ہے لیکن میرے اللہ نے ساری دنیا سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کی تو ناظرین چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سمد اللہ سمد اگر ٹائم مل جائے تو رات کو سونے سے پہلے اول و آخر تین بار دروش شریف کے ساتھ صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھ لیا کرو میرا رب عرش والا آپ کو اتنا اہدا کرے گا اس نام کے صدقے کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کی اللہ نے مجھ پر کتنے احسان کیے اللہ نے ہم پر کتنی پریشانیاں ہمارے راستے سے ہٹا دی مصیبتوں کو ایک سائیڈ پر کر دیا ہمارے گھر کے اندر مرضوں کو ختم کر دیا تنگ دستی کو ختم کر دیا یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے اور اس کے اندر میرے اللہ کا نور ہے اللہ سمد کل ہوا اللہ اہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکو اللہ کفورا اہد موسیقا